دھرنے میں اداروں کے اقلاف زبان استعمال کی گئی ریاست کے پاس آپشنز موجود تھے مگر مذاکرات کا راستہ چھنا وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا علماء مشاہد کنمنشن سے قطاب بولے احتجاج پر امن انداز میں ہونا چاہیے انتشار پھلانے والوں کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہونے دیں گے پر امن احتجاج سب کا حق ہے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی ہونی چاہیے اپنے احساسات سپریم کورٹ تک حکومت وقت تک پہنچانے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے لیکن جب وہ جلاؤ گیراؤ پتراؤ اور املاک عامہ کو نقصان پہنچانے تک پہنچ جائے اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے نام پر پہنچ جائے پھر وہ ناقابل برداش بن جاتی ہے اور اس قسم کے احتجاج کی وجہ سے خواہ کوئی بھی کرے لیکن اس کے لیے جو لیبل استعمال ہوتا ہے جو بینر استعمال ہوتا ہے جو بلڈ فارم استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے کاتے میں جاتا ہے اور اس کے بارے پھر آپ مقدس کاس کے نام پر جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہے اس کاس کو میں گزارش کروں گا کہ جب بھی احتجاج ہو پر امن ہو منظم ہو اور جذبات کی اظہار تک ہو کچھ لوگوں کی یقینا یہ خواہش تھی اور ہوگی کہ یہاں خون بہے فوج آئے رنجر آئے پولیس آئے لوگوں پہ چڑے لوگوں کو مارے فائرنگ ہو خون بہے ان لوگوں کی خواہش انشاءاللہ ہم پوری نہیں کرنے دیں گے